اسلام علیکم گوڈ مارننگ کولا لمپور کولا لمپور میں آج ایک ہی دن ہے میرے پاس کل روانگی پاکستان کے لیے تو سوشا آج جتنا بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں وہ کر لیں میری صبح کا آغاز بہت اچھا اس لیے ہوا کیونکہ مجھے یہاں پہ افتاب آئے ملنے کے لیے افتاب سے ملاقات انسٹرگرام پہ ہوئی تھی اور جب میں نے دیکھا کہ بندہ 38 ملکوں میں جا چکا ہے تو میں نے کہے کیا بات ہے کہ مجھے مجھ جیسا ہی کوئی مل گیا جو ایک ٹریولر ہے تو یہاں آئے ہیں افتاب ہیں ساتھ اور ابھی ہم چلیں گے ناشتہ کرنے کے لیے یہاں پہ خان ریسٹورنٹ ہے وہاں جی خان جی پاکیزہ کے ساتھ جہاں پہ ہم کل گئے تھے تو ناشتہ کرتے ہیں اور پھر سارے دن کی کچھ میرے اکیلے کی مسروفیت اور شام کو اگر افتاب فری ہوئے تو پھر ہم اکٹھے ہوں گے ایک مدوہ پھر جو پیٹرناس ٹاور ہے وہاں کہیں قریب میں تو ابھی ہم جا رہے ہیں خان جی کی طرح جی جی بلکن چلتے ہیں خان جی پہ اور ناشتہ کرتے ہیں اور آپ کو ملیشہ کے ملیشہ میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے فوڈ کمیونٹی ہے یا جو بھی ہے اس سے آپ کو ملواتے ہیں اور شام کو ابھی تو کافی گرمی ہے باہر آپ نے دیکھا اگر ٹمپریچر کافی زیادہ ہے اور انشاءاللہ رات کو جب سورج دھلے گا تو ہم انشاءاللہ دوبارہ کولولمپور کی تھڑکوں پر نکلیں گے رات کی روشنی رات کی روشنی میں اور کولولمپور کو ایکسپلور کریں گے شاہل بیٹھتے ہیں وہاں پہ دیکھ کے آٹوٹی نبیل صاحب یہاں پہ ملے ہوں ملیشہ کے اندر ہی اور مجھے یہ بڑا افتا ہے کہ میں نے کہا اب میں ملیشہ سے سلا جاؤں گا اپنے کمنٹس آنے بیلوگ پہ کہ آپ نے بتائے نہیں تو ہنگ گاڈ کہ میں یہاں پہ پاکستانیوں سے مل رہا ہوں میں نے ابھی آپ کو دیکھے تو میں نے کہا کہ پہلے میں کنفرم کرتا ہوں ٹھیک ہے پہلے میں انجل سورج والی ویڈیو میں کھا لیئے اچھا ویڈیو دیکھ کے ارے بلالیا کرو زیادہ زیادہ نہیں ہوگا نا نہیں پرکہ کسی بنے پریویسی ہوتی ہے چلے چلے ہم آئے ہیں خان بابا کل رات پاکیزہ پہ تھے جو اس کے بلکل ساتھ ہیں اور ابھی خان بابا پہ افتاب آیا ملنے اور کہا کہ یہاں نا فورا ناشتہ کرو پہلے پھر بات کی باتیں بعد میں خان جی خانہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن یہ ہم نے آرڈر کیا پراتھا ساتھ میں یہ ہے نہاری اور یہ ہے ان کا چنہ چلے جی بسم اللہ الرحمن شروع کیجئے بسم اللہ الرحمن کراچی اور لاہور کی نہاری کا تو کر لیا نا کمپیریزن اب یہاں کا کرتے ہیں ملیشیا کی اور پاکستان کی نہاری کا بس اب یہ یہاں پہ یہ دیجئے ذرا اور اس کی اوپر یہ تھوڑا سکھان بس ابھی یہ پراتھے کے ساتھ بیسے تو چنہ ٹرائی کرتے ہیں پہلے نان کے ساتھ ہوگا نان بھی آگئے ہمارا چلے نان حالانکہ ہم نے پلین نان ہی کہا تھا نا اور بڑا اچھا بنا ہوئا ہے لکھی ہے توڑا یہاں ہی ٹرائی کرتے ہوں پہلے تو کریں گے ان کا یہ آرے واہ 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 یہ پاس ہے بھئی اس کی وہ رنگت ہی بتا رہی ہے اور جس طرح یہ ٹوٹی ہے نا اب اس کو ذرا ٹرائی کرتے ہیں جو بیپ ہے نا بیپ صحیح میدے کا تیار کیا ہو رہا ہے ملیشیا میں رہ کے پاکستان کو ٹکر دی جا رہی ہے اگر تیار ہونسلی بتاؤں کہ پاکستان نہاری کے مقابلے میں پاکستان ہی ہوتا ہے لیکن اگر آپ مشکلی جگہوں سے پاکستان میں کمپیر کریں نا تو آپ کو لگے گا کہ یہ پاکستان سے ہی کھا رہا ہوں گا یہاں کی سپیشل مینگو لچی ہے افتاب نے کہا کہ یہ ضرور ٹرائی کیجئے تو مینگو لچی ساتھ میں پوری بھی ہے آپ کی ساتھ میں آئی ہے پوری پوری چنہ پراتھا پوری اور نان ٹرائی کی ہے دوپہر میں کافی گرمی تھی اس لئے ہمت نہیں ہوئی کہیں اور نکلنے کی ریسٹ کی دو تین گھنٹے اپنے روم کے اندر اور ابھی میٹرو پی ڈیو ٹی سٹیشن سے میں جا رہا ہوں پیٹرون آرس ٹوین ٹاورز اور یہ جو فاصلہ یہ تھوڑا ہے جو کل حالانکہ میں نے تیگیا وہ زیادہ تھا لیکن اس کا لیا اس نے دو اشارہ بیس رنگٹ اور اس کا دو اشارہ اسی رنگٹ تو جو لوگ ملیشیا سے ہیں جانتے ہیں وہ بتائیے گا کہ کچھ روٹس مہنگے ہوتے ہیں یا پھر ٹائمنگ کا ایشو ہوتا ہے کہ کچھ ٹائمنگ میں میٹرو کا ٹکٹ مہنگا ہوتا ہے اور کچھ میں کم یا پھر ہر وقت ایک جیسا ہوتا ہے اور فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنا دور جا رہے ہیں جو میٹرو استعمال کرتے ہیں ملیشیا والے وہ ضرور بتائیے گا پی ٹی ٹی اس ٹی اس ٹی اسٹیشن سے یہاں آئے ہیں جیٹی وانگسہ اسٹیشن سے اب چینج کریں گے گرین لائن پہ جانے اور گرین لائن ہمیں کہاں لے کے جائے گی یہ جائے گی بکٹ نن ناس بکٹ نن ناس یہ اسٹیشن ہے جو کہ پیٹر ناس ٹوین ٹاور کے بلکل قریب ہے کیا کہنے ہے بھئی ملیشیا کے یہ دیکھیں ادھر ہے ہر طرف نیٹ اور کلین روڈ سائن اور روڈ کے اوپر وہ جو لائنز ہیں ییلو وائٹ وہ بھی سب کلیر یہ وہاں سٹیشن بھی ذرا منفرد ہے اور یہاں کی لائن بھی چینج ہے یہ والی وہ روایتی جو ریل گاڑی ہے نا وہ سسٹم نہیں ہے اب اس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں گرین لائن تو زیادہ خوبصورت ہے اس سے بھی اور اس میں سیٹس کا سٹائل دیکھے کتنا ڈیفرنٹ ہے سیٹس سینٹر میں ہے اور یہ یہاں پہ صرف اتنا ہی سا اوپن ہے جہاں سے پیسنجر اندر آئیں گے باقی سب وہ سب بند کیا ہوگا یہ گرین لائن اور کل میں اسی سے کیل سینٹرل بھی جاؤں گا تو یہ والا لاس ٹاپ ہے اس ٹرین کا اور ابھی ڈرائیور آیا تو وہ اس کو واپس لے جا رہا ہے جہاں سے آئی اور یہاں پہ ہم نے جانا ہے یہاں ہمیں نظر آئیں گے ٹوین ٹاورز یہ دیکھیں یہاں وہ کتنا ناس ٹیشن کے باہر کا ویو ذرا چک کریں یہ دیکھیں بڑی بڑی بیڈلنگز اور بڑے کھلے کھلے روڈ اور کتنے سجائے گئے ہیں مختلف کلرز کے ساتھ تو میں ایسے ہی چلتا ہوا جاؤں گا پیٹرون آس ٹوین ٹاورز اس طرف ہے یا پھر اس طرف یہ میں بھی کنفرم کرتا ہوں ریپٹ کیل کی ڈبل نیکر بس پہ چلتی ہے کیا روٹ ہے اور نظام انہوں نے بنا رکھا ہے ہر کہیں آپ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں میٹرو اور بس یہ آپ کو پہنچا دے گے میٹرو میٹرو اور بس اکتے ہیں بس بار جوں ٹوریسٹ پولیس کولالمپور ٹوریسٹ کے لیے الہیدہ سے پولیس ہے جو صرف انہی کے میٹرز دیکھتی ہے یہ والی جگہ چونکہ ٹوریسٹ کا ہب ہے تو اس میں ہر ایک بیلڈنگ اور مختلف سیکٹرز کو اس طرح خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا کہ کیا کہنے یہاں پہ یہ بھی میرے خیال ٹوریسٹ پولیس کا ہی یہ ایریا ہے ان کے آفیسز ہیں لیکن کیا خوبصورت ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ریسٹورنڈ یا ہوتیل بغیر ہے اور یہ آگیا ہمارا ٹوئنٹ آور شہر ہے دنیا کا جدید ترین اور اس میں جو درخت ہیں وہ ایسے لگتے ہیں جیسے کوئی سو سال پرانے درخت کسی جنگل میں لگے ہوئے ہیں اور یہی چیز آپ کو کولولمپور میں ایک ڈیفرنٹ قسم کی فیلنگ دیتی ہے کہ یہ دیکھئے یہ درخت اس کے اوپر یہ کائی لگی ہوئی ہے وہ اوپر پتے بھی ہوگئے ہوئے ہیں تنے کے اوپر اور یہاں پہ یہ دیکھئے لیکن اس کے ساتھ جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں وہ آگے ٹوئنٹ آور نظر آ رہا ہے یہ بڑے بڑے بیلڈنگز نظر آ رہی ہیں تو ایک اور ہی مزہ ہو جاتا ہوئی یہ والا ٹریک صرف سائیکل والوں کے لیے اور یہ ابھی آپ نظارہ دیکھئے ذرا یہاں پہنچ کے تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے نیو یارک آ چکے ہیں آپ یہ ہے وہ بڑی ساری سکرین اور اس کے ساتھ یہ پیٹرون را سوین ٹاور کیا ہواد ہے واہو اٹس کلوز موسیقی 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 پہلے تو چلتے ہیں یہاں پارک کی طرف باقی سارے انٹریز بند کی ہوئی ہیں صرف یہیں پہ ایک انٹریز کی اوپن ہے رات کو زیادہ سین ہوگا یہاں پہ اور لوگ بھی زیادہ تب ہی آئیں گے جب اس کے اوپر لائٹس آن ہو جاتی ہے یہ دیکھیں پبلک بینک وہ سامنے اور یہ اس طرف یہاں پہ لوگ کافی دور ہٹ کے اس بیڈلنگ کو دیکھ رہے ہیں تاکہ واضح نظر آئے اور مجھے ایک بات یاد آگی کسی بھلے آدمی نے کہا تھا کہ بعض اوقات حالات کو سمجھنے کے لیے ذرا دور سے دیکھنا پڑتا ہے دور ہٹ کے یا کسی شخص کو سمجھنے اور جانچنے کے لیے اس سے ذرا دور ہونا پڑتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل میں براڈر ویو کیسا ہے جو کہ یہاں پہ نظر آرہا آپ کو یہاں پہ ساری تصاویر بن رہی ہیں ویڈیوز چل رہی ہیں یہ کیا خوبصورت سین بنایا ہے یہاں پڑتا ہے موسیقی